جی جی جیسا کہ ہم موجود ہیں اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف کولومیسٹ کی طرف سے جو یہاں پر ایک تربیتی ورکشپ چل رہی ہے اس کے علاوہ اس میں کافی صحافت کے بڑے بڑے نام کولومیسٹ ہوں خواہو جنرلسٹ ہوں وہ یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ صحافت کے طلبہ و طالبات بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں تو پارٹسپنٹ نے پرپور فائدہ اٹھایا اس ورکشپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جنرلزم کا اور بروڈکاسٹ میڈیا کا ایک بہت بڑا نام ریجنل لینگویج پوٹوہاری کے اندر ان کی جو پیچانتی ریڈیو پاکستان ایف ایم ہنڈرڈ ہو چاہے کے ٹو ٹی وی ہو تو ایک وسیع تجربہ اپنا رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر راجہ صاحب آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ورکشپ کے اندر کیسے دیکھا صحافت کو لکھنے لکھانے کو اور ان کا کیا اپنا تجزیہ ہے اس حوالے سے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر پہلے تسان کی اسلام ویلکم کرسا دوسرا ساری کی اے دوستو کہ آج ایک ورکشپ ہوئی ہے بڑے بڑے نام تسان میں اس نے شامل سو کافی صحافی آئے بچیاں نے بڑی تعداد سی صحافت نے شعبی نلوہ بستا انہوں نے کس طرح نائے سٹیپ ہے اور اگر ابلی زندگی کس طرح بہتر ہو سی انہوں نے آستے مارا ایک بڑا قریبی جی دوست ہے کدھی میں اس نے کلو پیسے چاہ کے نہ کدھی ہوں مارے کل چاہ کے نہ کل پرسو اس مارٹ میں کہا خیلے پانچ سو روپے لیو نالیوں میں پایجن بھی آکھنا پایجن دے کہ تسان کی شیر سنا میں کہے سنا اس ایک سنایا پھر آکھنا جی پایجن نے کور شیر سنا اس دوہ سنایا میں کہ سنایا جس لہا کہ پایجن نے کور شیر سنایا میں کہ جو ان سنایاں ہی تو میں پانچ سو روپے واپس چاہ کے انسا آکھڑے نام مدلب ہے کہ اے جی جی دے مشہرے ہونے ان جی اے جی عدوی محفلہ ہونے ہیں جنڈے ہیں اس پائنی نہیں ہونے ہیں اسی چمی کی بڑی تکلیف ہونے ہیں اور میں عموماً کوشش کرنا کہ اس تو رائے فرار اختیار کرنا اور آج بھی اس لئے بے دیلی نہ لیتا ہے تو سنے ایسی چاہے ساں لیکن جس لئے میں اتنا آئے ہاں تمہیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی اچھی گفتگو اتنی پائنی گفتگو اتنے بڑے بڑے لوگ آئے کہ انہانی گفتگو سوڑ کے میں تو یقین کرو بڑا سکھیا اور بڑا متاثر بھی ہوئی ہوں تو یہ جڑیاں محفلہ ہیاں یا اے جی جڑے کٹ ہے اے جی جڑے لیکچران اے جی جڑے بڑے بڑے لوگ انہانی جنگ جنریشن ایسا نہیں انہان کی یقین بڑا فائدہ ہویا بڑی تعداد ہی تھی تھے انہان کٹھے کی تھے لکھنے آلے جنگ لکھا رہی بڑا بڑا کارنامہ ہے معمولی کارنامہ نہیں اور انہانی اخلاف ضائع کرنا اور انہان کی تشنا کہ لکھنے آئے سکیڑی کڑی چیزیں بڑی بڑی خدمت ہے سر پروگریسیو یوت سوسائٹی آف پاکستان ایک تنظیم ہے بسیکلی ایک نوجوانہ نے ایک چھوٹا جا ادارہ ہے انجیو نہ ہی سکنے ایک انہانا گروپ ہی سکنے ہو بڑا اچھا کام کرنے پہ نوجوانہ نے والے نل یوت موبیلیزیشن نے والے نل تو آج بھی انہانا بڑا تاون کیتا اس تقریبیچ تو ساں انہاستہ کو میسیج دینا چاہو انہان نوجوانہ سے اگر جائے گے کچھ کرنا چاہنے کسی سے آنے آکھا ہے جیڑا پیرا شوٹ ہونا وہ دماغ تاہیے کام کرنے جلے کھلے ہون تو یوت اپنا دماغ کھلا رکھا ہے اور میں تو ساں کی دسان کے وئے عموماً جیڑے تھوڑی ایش انہیں وڈے ہو گئے شنے وہ آخری جیڑا اسانہ وقت زینہ بڑا ڈاڈا سی اسانہ بڑے تیز سان اسانہ بڑے اچھے سان لیکن میں سمجھنا کہ جیڑی اجنی یوت ہے اس کی اللہ تعالیٰ ایسی ذینی صلاحیتیں عطا کی دیا جیڑی ایسو پہلے نہیں سن تو انہ کی ایک باور کرانے نہیں بھی ضرور رہا ہے کہ تسانچ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھیا تسانچ بہت ساریاں اللہ تعالیٰ خوبیوں رکھی ہیں وہ صرف انہ کی ادراک ہونا چاہینا کہ اسان ایک خوبی تھا ہی اسان اس کی نکارنا میند کرنی ہے اور اس سو کم لینا اور اس کی پیرشوٹ بنا کر اسان زمین اپر لینا اور کامیابی ند لینا تو میں سمجھنا کہ تسانی بڑی اچھی کوشش مقالی ہے روایتی جملے ہونا پر آخنا جیڑا میں محسوس کیتا میں بڑا بلنٹ سیاں بڑنا میں جیڑا محسوس کرنا محسوس کرنا میں سمجھنا کہ وہ ہی گرل میں کرنا ہونا لیکن میں احنا کہ یہ تسان بڑی خدمت ہے کہ تسان یود کی انکرش کر رہے ہو اور انہ کی گائیڈ لائن دے رہے ہو یہ بڑی بڑی خدمت ہے اور یود کی چاہینا کہ اس سے فائدہ اٹھا سار بہت شکریہ بڑی بیرپانی